کسی بھی شعبے میں کسی بھی میدان میں کسی بھی معاشرک فاق سے پیچھے نہیں ہے افراد کے عادوں میں ہے اتوام کی تقدیل یقین معدین افراد کے عادوں میں ہیں اتوام کی تقدیل ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اسی طرح جس طرح چکسوائلی کے باقی لوگ خواب و علمی ہوں جانسی ہوں سماجی ہوںقدر صرف زنگی کے کسی بھی شعبے سے ہوں وہ کسی بھی معاملے میں کسی سے پیچھے دیئے صرف ایک بات کے لیے میں یاد ہوا ہوں کہ ڈالٹر قدر صاحب نے جو آپ نے خطاب میں ایک جملہ کہا اس حوالے سے ڈالٹر قدر صاحب آپ بڑے خوشنسلیو آدمی ہیں اللہ رب العزت نے آپ کا بڑا خرم کیا کہ اس نے آپ کو ایک بڑی دیکی قدر کی توفیق عطا کی آپ کو ایک کار خیر کی بنیاد رکھنے کی توفیق دی اور آج آپ نے میرے چکسواری کے عوام چودی عارض صاحب سمیت چودی قرمان صاحب سمیت تمام مقررین کے عرفات سنیں کہ آپ کی احساب ضائع نہیں ہوئی لاغ تک نہ تم بھی رحمت اللہ کبھی بھی علاقی رحمت سے مایوس ہی ہونا چاہیے چکسواری کے لوگوں کو جہاں بھی جس وقت بھی آپ آواز دیں گے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چکسواری کے اندر جتنے میں انجیوس کام کر رہی ہے جو جانون صاحب ابھی یہاں چلے گئے یہاں سے جتنا بھی ایک فلائی اور رفائی کام کرے ہم اسلام کر سے پیچھے نہیں ہے ہم کسی بھی علاقے سے پیچھے نہیں ہے اسلام کر کا فلائی اور رفائی میدان میں خدمات میں ایک بہت بڑا نام ہے حالت رفیق صاحب یہاں موجود ہیں میرے پرسکواری کے موجودہ سپرا سیالا بیزر محمد زیزر موجود ہیں میرے پرسکواری کے نومتقب سیلتی نشب اشارت عدید رفیق بٹی سے موجود ہیں میرے پرنٹ سوشل میڈیا کے تمام نمائندگاں یہاں موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے جہاں مخید علاق مالی تعمل کرتے ہیں ان کے مالی احسار سے آپ کے اس کارے خیر میں آج پرو روپیہ جمع ہوا یہ لوگوں نے آپ کو دیا آپ نے امانداری سے خرچ کیا آپ نے ثابت کیا کہ آپ کی دیانداری مسلمہ ہے آپ نے ڈاکر صاحب جن تو اقوار کی بنا پر یہاں دارا کام کیا چکسواری نے لوگوں نے آپ کی تو اقوار پر پورا ادھرے میں کوئی تصر باقی نہیں چھوڑی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں آپ میرے چکسواری کے نوام کو اسلام کر کے ان لوگوں کو خراج تحصیل پیش کریں کہ یہ لوگ انہی کے تعمل سے خوابہ بیرون ملک کو خوابہ انہی کے تعمل سے یہ ادارے چل رہے ہیں اور آپ پڑے خوش رسیب ہیں داکٹر طارق آسم صاحب آپ بھی بڑے کنسی بات بھی ہے کہ آپ نے مخلوق خدا کی زبان سے جو سنا کیا اس سے آپ کی تشفی نہیں ہوئی کیا آپ کی تسلیل نہیں ہوئی کیا آپ کو چکسواری کے امباب پر آپ کا اعتماد نہیں بڑا اگر بڑا ہے تو پھر آپ کو فطر مند نہیں ہونے چاہیے چکسواری کے لوگ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی اور چکسواری کا پیس بھی آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا وہاں علیہ دے کے لئے بڑا ملک گئی ہے